نمشکار دوستو آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل میں آج کی جو ویڈیو ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ویڈیو ہے دوستو کیونکہ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہمارے بچوں کو ہم فرس جو سولیڈ ہے ان کا جو پہلا کھانا ہے وہ کیا دیں اور ساتھی ساتھ میں یہ بھی جانیں گے کہ جب بچہ ہمارے چھہ مہینی کا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم بچے کو کیا کیا دینا چاہیے کیا گلتی نہیں کرنی چاہیے سٹارٹ کر رہا ہے تو جیسے کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں دوستو بچوں کی اچھے مستق وکاس کے لیے اس کے ساریرک وکاس کے لیے سب سے زیادہ جروری ہے کہ بچوں کو بچوں کو جو کھانا ہم دے رہے ہیں ویہ سوست ہو ہیلدی ہو اور ہائیجینک بلکل بھی نہ ہو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں جو دو سال تک ہمارے بچے ہوتے ہیں ان کا جو سیونٹی پرسن تک جو برین کا ڈبلپمنٹ ہے وہ ہو چکا ہوتا ہے تو اس کے لیے جروری ہے کہ ہم بچوں کو جو پہلا فوڈ کھلا رہے ہیں یا جو بھی بچوں کو دو سال تک بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں وہ ہمیں کیسا دینا چاہیے اس کی قوالیٹی کیا ہونی چاہیے اور ساتھے ساتھ میں اس کو کیسے دینا ہے تو چلیے ویٹنگ ٹائم آج کا ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں جیسے کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں دوستو جو ہمارے چھوٹے بچے ہوتے ہیں خاص کر کی جو جیرو سے 6 منتق کے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے ماں کا دودھ جو بریس فیڈنگ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے تو اگر آپ کا بچے چھ مہینے کا ہو چکا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کے بچے کو بریس فیڈنگ کی ضرورت نہیں ہے ابھی بھی آپ کا بچے جو ہے آپ کی بریس فیڈنگ پر ہی ڈپینڈڈ ہے ابھی بھی آپ کے بچے کو جو صوریڈ آپ سٹارٹ کرنے والی ہیں وہ جو ہے سیکنڈری ہے فرسٹ اف آل آپ کے بچے کے لیے آپ کی بریس فیڈنگ ہی مہینے رکھتی ہے جب بچے کو لگتا ہے اکچھا ہے کچھ کھانے کی تب آپ اس کو جو اوپر کا جو صوریڈ سٹارٹ کرنے والی ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں کہ بچے کو ہم کو کیا کیا کھلانا ہے بچے کو جو ہے آپ بچے کو آپ کو بچے کا فرسٹ فورڈ جو ہے وہ دلیا بھی آپ بچے کو کھلا سکتے ہیں آپ بچے کو کھچڑی دے سکتے ہیں آپ بچے کو جو فروٹس ہوتے ہیں میش کر کے وہ دے سکتے ہیں ویجٹیولز میش کر کے دے سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ آپ بچے کو سوجی کی کھیر ہے بداؤٹ سگر آپ کو دے نئی ہے یہ آپ بچے کو دے سکتے ہیں اس میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہے آپ کے بچے کی ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ بینیفیٹ ہوتی ہیں ساتھی ساتھ میں جو اس ٹیمپے جو سیریلیکس ہوتے ہیں جو ریڈی میٹ فود ہوتا ہے وہ بھی آپ بچے کو دے سکتے ہیں اس میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہے اس میں اچھی خاصلی ماترہ میں آئرن اور ویٹامینز ہوتی ہیں جو کہ آپ کے بچے کے سوستھ کے لیے بہت زیادہ ہیلپفول ہوتی ہیں لیکن میں آپ کو یہی کہوں گے پیسنلی آپ اس کو ہمیساہ سیکنڈری ہی رکھئے گا آپ فرسٹ پیورٹی جو ہے جو گھر کا فوڈ ہے اس پر ہی دیجئے گا اب بات کر لیتے ہیں کہ اس کی جو قوالیٹی ہے وہے کیسے ہونے چاہیے تو دیکھیں دوستو آپ کو کوئی بھی آپ فوڈ آپ بچے کو انٹریڈیوز کر رہے ہیں تو آپ دھیان رکھیں گا کہ اس کی جو قوالیٹی ہے وہ بلکل پانی کی طرف پتلی نہ ہو تھوڑی تھک فارم میں رہے ایسی رہے کہ بچے اس کو مو میں لے تھوڑا ادھار تھوڑا ادھار تھوڑا مسروروں میں اس کے لگنے چاہیے کیونکہ آپ سبھی جانتے ہیں آپ کا بچے چھہ مینے کا ہو چکا ہے آپ کے بچے کے جو مسرورے ہیں وہ شارپ ہو رہے ہیں آپ کے بچے کے دانت آنے والے ہیں تو اس ٹیمپ پہ جروری ہے کہ جو بھی فوڈ آپ بچے کو انٹریڈیوز کریں ان کے مسرورے میں اس کو چھونا چاہیے اس کو مو میں جو ہے اچھی طرح کیسے فیل ہونا چاہیے کہ وہ کچھ کھا رہا ہے اس کو چھوہ سا کرے وہ اپنا مو چلائے اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے تو جو قوالیٹی ہے وہ فوڈ کی تھوڑی تھک ہونی چاہیے اس بات کا آپ کو فیسز کر کے دھیان رکھنا ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ بچے کو کتنی بار ہمیں دینا ہے تو آپ کے بچے کی ضرورت کی حساب سے آپ دے سکتے ہیں یا پھر آپ بچے کو مورننگ میں اور ایوننگ میں آپ بچے کو جو اوپر کا سولیڈ ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں ساتھی ساتھ میں کتنا دینا ہے تو کتنا دینے کے لیے تبھی آپ کا بچہ سٹارٹ کر رہا ہے تو ہو سکتا آپ کا بچہ بھی دو چمچی کھائے یا چار چمچ کھائے یا پانچے چمچ کھائے اتنا ہی کھا سکتا ہے جیسے جیسے دیرے دیرے ہی آپ کے بچے اس کی کونٹیٹی کو بڑھائے گا اسی حساب سے آپ بچے کو جو ہے اس کی سولیڈ کی جو کونٹیٹی اس کو بھی بڑھا سکتے ہیں اسے کے ساتھ ساتھ آپ کو بچے کو کیا نہیں دینا ہے جتک کہ آپ کا بچہ جو ہے ایک سال کا نہیں ہو جاتا ہے تب تک آپ کو آپ کے بچے ہنی جو ہوتا ہے وہ نہیں دینا ہے سگر نہیں دینا ہے کاؤ ملک نہیں دینا ہے جو ایگ ہوتا ہے وہ نہیں دیرنا ہے اور جو سی فوٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ آپ کو تھوڑا آوائیڈی کریں جو کہ آپ کے بچوں کو نقصان دے سکتے ہیں تو ان چیزوں کو آپ بچوں سے تھوڑا دور ہی رکھیں تو یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ آپ اپنے بچوں کا جو پہلا فوڈ ہے اس سے ریلیٹڈ ہے اگر آپ کا بچے کو آپ کھانا سٹارٹ کر رہی ہیں صالیڈ سٹارٹ کر رہی ہیں تو آپ ان چیزوں کو فالو کیجئے آپ کے بچے کا سوست بھی اچھا ہوگا آپ کے بچے کا برین کا اور جو ساری ایک ڈیولپنٹ ہے وہ بھی بہت اچھا ہوگا اس کی اوورال جو گروہ ہے وہ بہت اچھی ہوگی اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بات بتا دوں گا اسی مداز ہم سے پوچھتی ہیں کہ بچے کو پانی کب دینا ہے تو اس کو پر میں نے آلریڈی سیپریڈ ویڈیو بنایا ہے لنک آپ کو ڈسکرپسن میں دے دوں گی بچے کو موٹا کیسے کرنا ہے اس کے اوپر بھی ویڈیو ہے لنک آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائے گا آپ وہاں سے چیک آؤٹ کر لیجئے گا آپ کو بہت بہت ہیلپ ملے گی تو امید کرتے ہیں چھوٹا سا ویڈیو آپ کے لئے یوسفل ہوگا دوستو اگر پسند آیا ہے اور تھوڑا سا بھی آپ کو ہیلپ فل لگا ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کرنا تو بلکل مد بولیے گا اور ویڈیو کو شیئر جو کیجئے کبھی مدرز کے ساتھ میں جس سے ان کی بھی ہیلپ ہو سکے اور انہیں بھی پتہ چل سکے کہ اپنے بچوں کو کیا دینا ہے کتنا دینا ہے کیسے دینا ہے اس بارے میں اور اگر چینل پر پہلی بارہ ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مد بولیے گا چلی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لیے نمشکاتھ